سول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے سخت ترین دشمن اس کے دو پہلوں میں اس کا نفس ہے یعنی نفس یعنی سول انسان کا اپنا یعنی انسان خود اپنا سب سے سخت ترین دشمن ہے خب اگر آپ یہ دشمن کی ڈیفنیشن دیکھیں تو دیکھیں کتنے دشمن ہیں ایک انسان کے اور یہ جو انسان سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ کون دیتا ہے سب سے زیادہ خود نقصان دیتا ہے کیوں دیتا ہے عزیزان مہتروں دو چیزیں انسان کے اندر ہیں ایک دنیا کی طرف اٹریکشن ایک خدا کی طرف بڑھنا یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں اگر وہ دنیا کی طرف دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے اور اگر خدا کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس سے چھپتی ہے اب یہ جنگ اس کی اپنے ہی آپ سے جنگ ہے یعنی گویا دو میں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے اور یہ دو میں آپس میں جنگ کر رہے ہیں ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے مولوی کی مسنوی یا مولا صدرہ کا فلسفہ نہیں بتا رہا ہے جو آپ اتنا پریشان ہیں ایسی ہے ایسی ہے ہم ہم زندگی میں صبح شام یہ کرتے ہیں وہ باب صبح اٹھتے ہیں سردیاں آپ کیا ہو رہی ہے ماشاءاللہ خوبصردی ہے نید آرہی ہے جوان بزرگ تو ماشاءاللہ نماز عبادت گزار تحجد گزار ہے میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں ابھی جوان رات کو سویا ہے دیر سے سویا ہے جو بھی سویا ہے اب صبح فجر میں اٹھنا ہے جنگ نماز واجب ہے پڑھنی ہے نین بھی آرہی ہے پستر بھی گرم ہے ابھی ایک جنگ ہے کس سے کر رہا ہے کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کو روک رہی ہے ہاں خود اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے کوئی چیز دیکھ رہا ہے جو ناشائستہ ہے غلط ہے نقصان دے ہیں آنکھوں کے لیے نفس کے لیے مگر اندر سے وجدان کہہ رہا ہے کہ نہ دیکھو خدا ناراض ہو جائے گا کس سے جنگ کر رہا ہے اپنے آپ سے جنگ ہے ہر روز عزان مہترم ہم کیسے خدا کی طرف پڑھیں بہت آسان فارمولا ہے اپنی خواہشات کو کم کرنا شروع کریں خود بخود جو معنوی خواہشات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی خدا اپنے آپ سے دیکھیں میں آپ سے آپ سے سوال نہیں کر رہا میں اپنے آپ سے جب میں ہفتے میں ایک ویک میں کتنے دن رات کو گریہ کرتا ہوں کیا میری زندگی میں رات کو رونا ہے خدا کی بارگاہ میں مناجات ہے آپ نے دعا کو میل پڑھی مولا متقیان نے جو ہے وہ تعلیم فرمائی حضرت خزر کی دعا ہے یہ میں پڑھ لیتا ہوں پوری پوری پڑھ لیتا ہوں لیکن میرے آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آتا یا مناجات ہے امیر المومنین ہے یا ویسے ہے مناجات نہیں بھی پڑھوں ویسے خدا کی بارگاہ شب جمعہ مفاتل جنام ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں تو یہ گریہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ میں دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں جو کھانا ہے کھا لیتا ہوں جو سننا ہے یعنی گویا میں دنیا کی ہر چیز کو اخوپائے کر رہا ہوں دنیا آدار ہو گیا اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کم کروں تو مجھے محسوس ہو کہ شب میں رات کو اٹھ کر دو رخات نماز پڑھنے کی لذت کیا ہے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گریہ کرنے کی لذت کیا ہے تذکرت الالیہ میں اتار نشاپوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں بڑا عبادت گزار تھا پریزگار تھا ایک لڑکی آئی کنیس تھی اسے دیکھا اس کو عاشق ہو گیا اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے وہ سارے عمل کر سکتا ہے تو چلا گیا اس تک پہنچ گیا اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے اگر مجھے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا تو اس نے نہیں ہوا وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہتا ہاں میں پانچ فق کی نماز پڑھتا ہوں کہا اللہ کا ذکر کرتا ہوں کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نیک کام کرتا ہوں کہا چالیس دن تک سب چھوڑ دو نماز چھوڑ دو اللہ کا ذکر کوئی کام اچھا نہیں کرو کہہ رہا ٹھیک ہے چالیس دن بعد آنا گیا چالیس دن نماز نہیں پڑی اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ انسان دنیا میں اتنا محف ہو جاتا ہے واپس گیا اس کے پاس اس نے بولا چالیس دن کوئی اچھا عمل نہ مانے کر رہے میں نے کچھ نہیں کیا اس نے پھر کوئی جادو سے کیا پھر کچھ نہیں ہوا کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے چالیس دن نماز نہیں کہا نہیں میں نے نہیں پڑی یہ کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستہ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لگ کے گر نہ جائے وہ جادوگر نے اس نے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ کہا کیوں کہہ رہا ہے وہ چالیس دن تم نے نماز نہیں پڑی ذکر نہیں کیا مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے خدا اتنا مہربان ہے خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے کوئی مشکل سے کوئی بیماری سے تو پریشانی سے کسی طریقے سے میرے پاس ہے